کتے کو کتے کو تبھی مار کے نہ بھگایا کرو کیونکہ اللہ نے اس کے اندر انسان کے لیے وفا کو پیدا کیا میرے دادا حضرت شاہ شمس دبرے سبزواری نے فرمایا کہ جس گھر کی چوکھٹ پہ کتہ بیٹھ جاتا ہے تو اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا کیونکہ کتے کی آنکھوں سے شیطان ڈرتا ہے جو انسان ہر پیر کے دن کتے کو گوشت کھلاتا ہے تو وہ پورا ہفتہ تمام نحس چیزوں سے نظر حسد جادو تعویزات سے اللہ کی پناہ میں رہتا ہے اور اس پر اور اس کے گھر پر کبھی بھی کسی انسان کی نظر جادو اثر نہیں کرتے اور جس گھر کے باہر کتے بیٹھے رہتے ہیں تو یہ صرف گھر کا پہرہ نہیں دیتی بلکہ تمام آنے والی شیطانی طاقتوں کو بھی گھر میں داخل ہونے نہیں دیتی اور یوں تمام نحس اثرات گھر سے دور دور رہتے ہیں لیکن جو انسان کتے کو مار کی گھر سے باہر نکالتا ہے اور کتہ روکی اس گھر سے چلا جاتا ہے تو یوں اس گھر کی طرف شیطان اور شیطانی اثرات پلٹ کے آتے ہیں اور اس گھر والی آپس میں لڑ کے ہی اپنے آپ کو پرباد کر دیتے ہیں